موزید سامین آج کی اس ویڈیو میں اردو عدب سے متعلق پچاس سوالات شامل کیے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں پہلا سوال لکنو کے دبستان شاعری کی بنیادی صفت کیا ہے اس کا سوہی جواب ہے خارجیت اور آرائشی اظہار دوسرا سوال پراغرد کا پہلا عدبی روب ہے اس کا سوہی جواب ہے بالی تیسرا سوال محمد حسین آزاد کی تصنیف کی نشاندہی کیجئے اس کا سوہی جواب ہے سخندان فارس چوتہ سوال تقابلی تنقید کا امدہ نمونہ ہمیں کس کتاب میں ملتا ہے اس کا سوہی جواب ہے موازنہ انیس و دبیر پانچوان سوال نوول امراو جان آدھا میں امراو جان کی پرورش کس نے کی اس کا سوہی جواب ہے باوار حسینی چھتا سوال زیفران کے پھول کس عدیب کے افسانوی مجموعہ کا نام ہے اس کا سوہی جواب ہے خوجہ احمد عباس ساتوان سوال شرح تمہیدات حمدانی کا مصنف کون ہے اس کا سوہی جواب ہے شاہ میران جی حسین خدا نمان آٹوان سوال ہم معنی الفاظ کیا کہلاتے ہیں اس کا سوہی جواب ہے مترادف نوان سوال انشائیہ جینگر کا جنازہ کا مصنف کون ہے اس کا سوہی جواب ہے خوجہ حسن نظامی دسوان سوال قصیدہ کے زوال کا خاص سبب کیا ہے اس کا سوہی جواب ہے درباری اور شخصی حکمرانی کا خاتمہ گیارہوان سوال سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کے جائی پائیدائش کس نے قرار دیا ہے اس کا سوہی جواب ہے مسعود حسین خان بارہوان سوال شورائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے اس کا سوہی جواب ہے حنیف احمد نقوی تہرہوان سوال شائری کی وہ کونسی سنف ہے جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے اس کا سوہی جواب ہے مرسیاں چودہوان سوال ان میں سے کس عدیب نے سفرنامہ نہیں لکھا ہے اس کا سوہی جواب ہے شمس ورحمان فاروقی پندرہوان سوال ریاتہ اور ریل کے شائر ہے اس کا سوہی جواب ہے سرار الحق مجاز سولہوان سوال شاوکت علی خان کس شائر کا اصل نام ہے اس کا سوہی جواب ہے فانی سترہوان سوال مصحفی کا اصل نام کیا تھا اس کا سوہی جواب ہے غلام حمدانی اٹھاروان سوال اردو میں چوتہ گیانپیڈ اوارڈ کس کو ملا اس کا سوہی جواب ہے شہریار دیکھئے اردو زبان میں صرف چار عدیبوں کو گیانپیڈ اوارڈ ملا ہے اس میں پہلا نمبر ہے فیراغ گورکپوری ہے دوسرا قروت العین حیدر تیسرا ہے علی سردر جعفری اور چوتہ ہے اخلاق محمد خان شہریار انیسوہ سوال مزدوروں کا شائر کون ہے اس کا سوہی جواب ہے احسان دانش بیسوہ سوال مرزا دبیر کس مشہور شائر کے شاگرد تھے اس کا سوہی جواب ہے میر زمیر اکیسوہ سوال روز نامہ سیاست سے کس ممداز مزاہ نگار کے عدبی سفر کا آگاز ہوا اس کا سوہی جواب ہے مجتبہ حسین بائیسوہ سوال حیدر آباد کی معروف عدیبہ جیلانی بانو کا پہلا نوول ہے اس کا سوہی جواب ہے ایوانِ گزل تیسوہ سوال ان میں کونسی تصنیف حضرت خواجہ بندے نواز گیزو دراس کی ہے اس کا سوہی جواب ہے شکار نامہ چوبیسوہ سوال اردو زبان کو سب سے پہلے دیکنی نام کس نے استعمار کیا اس کا سوہی جواب ہے قریشی بیدری پچیسوہ سوال بہمنی دور کے آخری حکمران ہے اس کا سوہی جواب ہے محمود شاہ بہمنی چوبیسوہ سوال آدل شاہی دور کے کس بادشاہ کو جگد گلو سے شہرت ملی اس کا سوہی جواب ہے ابراہیم آدل شاہ ثانی ستائیسوہ سوال دارہ شکوہ شیخ سرمد کس نرامے کے اہم کردار ہے اس کا سوہی جواب ہے خانہ جنگی اٹھائیسوہ سوال ڈراما آنارکلی میں آنارکلی کی بہن کا کیا نام ہے اس کا سوہی جواب ہے سوریہ انتیسوہ سوال ڈراما یہودی کی لڑکی میں لڑکی کا کیا نام ہے اس کا سوہی جواب ہے حنہ تیسوہ سوال کرشن چندر کا آخری نوول ہے اس کا سوہی جواب ہے فڈپات کے فرشتے اک تیسوہ سوال نوول ٹیڑی لکھیر کا مرکزی کردار ہے اس کا سوہی جواب ہے شمن بتیسوہ سوال رسالہ دبدبِ آصفی قہام سے نکالاتا اس کا سوہی جواب ہے حیدر آباد تینتیسوہ سوال نظیر احمد کا آخری نوول کونسا ہے اس کا سوہی جواب ہے روایے صادقہ چوندیسوہ سوال نائیمہ صالحہ اور فہمیدہ کس نوول کے کردار رہی اس کا سوہی جواب ہے توبت النسوہ پائنٹیسوہ سوال سعادت حسن منڈو کے خاکوم کا مجموعہ ہے اس کا سوہی جواب ہے گنجے فرشتے چھتیسوہ سوال ریاجیندر سنگھ بیدی کو ایک چادر میلی سی پر کونسا اوارڈ ملا اس کا سوہی جواب ہے ساہیتیا اکادمی اوارڈ سعادتیسوہ سوال میری داستان کیا ہے اس کا سوہی جواب ہے خودنوشت اٹھتیسوہ سوال اریسٹو سے ایلیٹ تک کس کی تصنیف ہے اس کا سوہی جواب ہے جیمیل جالبی اندالیسوہ سوال باغ اردو کس نے مرتب کیا اس کا سوہی جواب ہے امتیاز علی ارشی چالیسوہ سوال تفسیر غالب کے انوان سے درج زیل میں سے کس محققین غالب پر کتاب لکھی ہے اس کا سوہی جواب ہے گینچند جین اکتالیسوہ سوال مولوی عبدالحق کی شہرت کس چیز سے ہے اس کا سوہی جواب ہے تحقیق بیالیسوہ سوال وزیر آگا کس دبستان سے تعلق رکھتی ہے اس کا سوہی جواب ہے حیتی تنقید تائنتالیسوہ سوال مجنون گورکپوری کا اصل نام کیا ہے اس کا سوہی جواب ہے احمد صدیق چوالیسوہ سوال ان میں سے گوبی چند نارنگ کی تصنیف کونسی ہے اس کا سوہی جواب ہے اقبال کا فن پھائینتالیسوہ سوال زیل میں سے کس نے عدب کی تنقید میں نفسیات کا سہارا لیا اس کا سوہی جواب ہے آئیے ریچرڈز چھائیاریسوہ سوال کس شاعر نے اپنے کلام میں سینت تلمیہ زیادہ استعمال کیا ہے اس کا سوہی جواب ہے اقبال سہیتالیسوہ سوال ان میں سے علی سردار جعفری کی نظم کونسی ہے اس کا سوہی جواب ہے جیل کی رات اٹھالیسوہ سوال ان میں سے کون مومن کے شاگرد نہیں تھی تو اس کا سوہی جواب ہے یگانا انچانسوہ سوال خطب مشتری کو کس نے مرتب کیا تو اس کا سوہی جواب ہے مولوی عبدالحق پچھاسوہ سوال کس نے کہا کہ تذکروں میں ملنے والی تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا ہے تو اس کا سوہی جواب ہے مولوی عبدالحق دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہے اگر آپ ہمارا چانل پر نایا ہے تو ہمارا چانل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے شکریہ